سلام علیکم آج تیس مارچ ہے میں ایران سے آپ کے لیے ویڈیو پیچ رہا ہوں آج ابھی تک جو کیسز کنفرم ہو چکے ہیں ایران میں 42,000 ہیں جس میں سے 2800 لوگوں کی موت ہوئی ہے آج 113 لوگ مرے ہیں اور نیو کیسز جو تھے 2017 تھے شاید آپ لوگوں کو یہ 42,000 کی تعداد بہت زیاد لگتی ہے لیکن آپ دیکھئے 50 دن سے ایران میں کورونا آیا ہے اور ایران کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ایران سینکشن میں ہیں کوئی فیسلیٹیز نہیں ہیں ایران کے پاس اور ایران چینہ کے بعد سیکنڈ نمبر پہ تھا لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فرانس سپین اٹلی خود امریکہ یہ لوگ ایران سے آگے بڑھ گئے جبکہ یہ بہت ہی ایڈوانس کنٹریز ہیں اور ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے سب کچھ ہے لیکن آج یہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کورونا کے آگے کیا کریں میں نے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا کہ یوروپین کنٹریز کے جو ہیلتھ منسٹرز تھے انہوں نے ویڈیو کانفرنس رکھی تھی ایران کے ہیلتھ منسٹر کے ساتھ کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے سینکشن کے باوجود کورونا کو آپ لوگوں نے کنٹرول کیا جبکہ نہ لوگ ڈاؤن ہے نہ کرفیو ہے نہ ملٹری آئی ہے بیچ میں کس طرح سے کیا ہے ایران نے جو کام کیا ہے وہ اس نے سکریننگ شروع کیا ہے غلبار گری کہتے ہیں یہاں پر انہیں چھاننا ایران کی پاپلیشن ایٹی میلینز ہے اس میں سے ابھی تک سکسٹی ون میلینز کو انہوں نے سکریننگ کی ہے یعنی انہوں نے فون کیا لوگوں کے گھروں پر یا لوگوں سے کہا کہ یہ جو نمبر ہے فورٹی تھرٹی اس پر اگر آپ کو کبھی کوئی مشکل ہو آپ کوئی شک ہے کہ آپ کو بخار ہے آپ کے بدن میں درت ہے آپ کو خانسی ہو رہی ہے سانس لینڈ میں تکلیف ہو رہی ہے تو فوری اس فون نمبر سے آپ کانٹیک کیجئے یا وہ خود ہر ایک کے گھر پر فون کرتے ہیں مجھے بھی انہوں نے فون کیا تھا کہ آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے یا نہیں بخار ہے یا نہیں سب کے وہ فکر میں ہیں اور ابھی تک سکسٹی ون میلینز یعنی یہ جو فورٹی ٹو تھاؤزن جو کیسز کنفرم ہو چکے ہیں آپ دیکھیں سکسٹی ون میلینز میں سے فورٹی ٹو تھاؤزن یعنی سکسٹی ون میلینز ابھی بلکل صحت مند ہے اور باقی کے جو سیونٹین نائنٹین میلینز ہیں اس میں بہت سے صحت مند ہے لیکن ان کے شاید دو تین دن میں ان کا بھی سکریننگ ہو جائے گا ایک اور خوشے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی ملٹری نے آپ دیکھیں دوسری جگہ آپ ملٹری کیا کر رہے ہیں ملٹری روڈ پر آگئے ملٹری دگانوں پر جو لوٹ مار ہو رہی ہیں ان کو بچانے کے لیے یا پھر کرفیوں میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان کو مارنے کے لیے روڈ پر آئی ہے ایران کی ملٹری نے ابھی آپ کو روڈ پر کوئی ملٹری نظر نہیں آئیں گے کوئی پولیس نظر نہیں آئے گا آپ کو نہ کرفیو ہے نہ لوگ ڈاؤن ہے ملٹری نے جو کام کیا ایران کے لیے انہوں نے تین ہزار بیٹ کا ایک ہسپیٹل بنایا ہے جو خالی پڑا ہوا ہے بی بی اور آج جو بڑی خوش خبری میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ ایران نے خود اپنے کورونا ٹیسٹ کٹس بنا لیا ہیں جو بڑے کامیاب ثابت ہوئے اس سے پہلے جو ہمیں ریپورٹ ملتی تھی کورونا کے لیے مریض کی 48 آورز لگ جاتے تھے لیکن ابھی دو یا تین گھنٹے کے اندر کورونا کے جو ریپورٹ ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے کہ پوزیٹیو ہوئے یا نیکیٹیو ہے یہ بھی ایران کی ملٹری نے اپنے جوں کے لیپ تھے اس میں انہوں نے کٹ تیار کیے ہیں اور مجھے بڑے خوشی ہے کہ اللہ ہماری مدد کر رہا ہے یہ ہمارے لئے امتحان ہے یہ ہمارے لئے امتحان ہے اس لئے کے پہلے ہی ہمارا توقل اللہ پہ تھا ہماری نظر میں سپر پاور وہ ہے سپر پاور وہ نہیں جس کا پریزیڈنٹ آ جا کر کہتا ہے کہ شاید ایک لاکھ یا دو لاکھ لوگوں کی ماؤت ہو جائے اور لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں جب ایران میں جب شروع شروع کورونا آیا اور لوگوں کی تعداد بڑھ رہی تھی تو شاید کچھ مغربی ممالک نے سمجھا کہ اب وقت آئے کہ ایران کو اس کے گھڑنوں پر ٹیک دیں اور ایران ہم سے پھیک مانگے گا لیکن جو اللہ پہ توقل کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کسی سے پھیک نہیں مانگا اور آج کے دوروں میں جب کورونا میں سب انسانیت اپنی چاہتا رہے ہیں سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں لیکن یہ امریکہ نے ابھی تک ایران کے لوگوں کے لئے دوائی کے لئے اس نے سینکشن لفٹ نہیں کیا ہے یہ نہیں بلکہ اس نے اور نئے سینکشن سمپے لگا دیا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ آپ لوگ ہمارے لئے دعا کیجئے کہ ہم اسی طرح اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ ہماری مدد کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ایران ایک نمونہ بن جائے گا دنیا میں جس نے کورونا وائرس پر کنٹرول کرنے کے لئے سب سے پہترین اعتدام کیا ہو اس لئے کہ وہ ملک جو سینکشن میں تھا وہ اس طرح سے کنٹرول کرے وہ ملک ایک نمونہ بن سکتا ہے دنیا والوں کے لئے اور سب دنیا والے یہ جان لیں کہ سپر پاور وہ ہے جو اوپر ہے سپر پاور یہ نہیں جو زمین پر ہے دعا کیجئے اللہ حافظ